سپیشل لوگوں کی ہائرنگ کرنی اور میرٹ پہ اور پھر ایک ایسی سوچ دینا کہ گمیڈ سکولز کو ویلیو کیا جائے تو آج میں ایک دفعہ پھر میں دل کی عطا گہرائیوں سے نہ صرف آپ کا شکر گزار ہوں روک صاحب بلکہ میری دعا ہے کہ یہ سوچ پورے پاکستان میں تمام کیونکہ ٹیم تیمنٹمنٹ کے بعد ایڈوکیشن ڈیوالف سبجیکٹ ہے اس میں کار خیر میں سب حسالیں اور آپ کے جو بورڈ آف ڈیریکٹرز کے جو مہمبران ہیں ان کی کانٹیبیشن کو بھی سلام ہے جی تینکیو دیکھیں جی ریاست میں کرمنل جسس سسٹم ہر ایک شخص کو یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ اپنی آواز اور اپنی کسی سوچ کے مطابق کسی بھی تھانے میں جا کے ایف آئی آر اس کی جو بھی سوچ ہے ہر ایک شہری کی اپنی سوچ ہے وہ ایف آئی آر بھی کرا سکتا ہے میرے خلاف کسی کے خلاف بھی اب بات یہ ہے کہ اس کا ریاست سے کیا تعلق ہے ریاست اس سے کوئی تعلق نہیں ہے یہ ایک انڈویشول ایکٹ ہے اور انڈویشول ایکٹ ہر کسی کو کسی یہ بھی حوالے سے اس کی سوچ پر کوئی پابل دی نہیں ہے تو پلیز اس کو ریاست سے یا کسی اور چیز سے منسلک نہ کریں ہر کسی کو آزادی ہے اور جہاں تک بات ہے ریاست پاکستان کی ریاست پاکستان کا اس سے کوئی تعلق مجھے نہیں مجھے یہ نہیں پتا کہ آپ کس کانٹیکس میں بات کر رہے ہیں جہاں تک نواز شریف صاحب کی سٹیٹمنٹس انگلستان سے جو آ رہی ہیں اس کے حوالے سے پرائی منسٹر نے جو کہا اس کو نہ صرف میں اون کرتا ہوں بلکہ میں یہ کہتا ہوں کہ جو بیانیاں نیریٹیو ہندوستان کا ہے ہندوستان کا کیا نیریٹیو ہے کہ پاکستان کے اندر افاجے پاکستان انٹیلیجنس ایجنسیز عوام اور مذہب اور مسلک اور زبان کی بنیاد پہ خدا نہ خواستہ پاکستان میں بدم نہیں آئے اور جو فیٹف اور یہ جتنے بھی وہ تمام چیزیں جو پاکستان کے مستقبل کو ہانٹ کر رہی تھی جس پہ یہ لوگ جب اقتدار میں تھے خاموش تھے چاہے وہ کسی حوالے سے ہو تو آج سوال یہ ہے کہ جب بھی فیفت آگسٹ دوہزار انیس کو جب ترڑی فائف اے اور تری سیونٹی ابروگیڈ کیا گیا انڈین کانسٹیوشن سے اور پرائیم منیسٹر نیو ان جی اے میں سپیچ کی ایک مومنٹم بنا تو مولانا فضل زمان صاحب اور یہ سارے کنٹینرز پہ اسلام آباد آگئے وہ ٹائمنگ جب کشمیر کاؤس کو بینفٹ کرنا تھا سب نے مل کر جانا تھا پاکستان کی ریاست کی بنیادی سیکیورٹی کنسرنز نیوکلئر اور کشمیر ہے اور پھر جب دوبارہ دوہزار بیس میں یو ان جی اے کی سپیچ سے پہلے انوڈ اے پی سی کی فبیعہ کیا ضرور کرتے اجازت ہے اس میں کشمیر کے حوالے سے کوئی فیوچر روڈ میک کوئی گائیڈ لائن کوئی کچھ سوچ تو نہیں تھی ساتھ ہی ساتھ دوبارہ ایجیٹیشن یہ ایجیٹیشن کس یہ ٹائمنگز دیکھیں یہ مقصد کیا ہے یہ بیانیاں جو ہے وہاں سے بیٹھ کے پاکستان کی میزل ریلیٹڈ ٹیکنالوجی کے حوالے سے افاج پاکستان کے حوالے سے جو بیانیاں وہ دے رہے ہیں اور جو مولانا فضل ایمان صاحب کہ جی ہم آپ کا وہ حال کریں گے کونسی ریاست نیشنل سیکیورٹی ایشیوز پہ اجازت دیتی ہے یہ تو پاکستان کو کمزور ہاں جب آپ کہت ہم نے استفعہ دیئے تھے آپ نے کہا پارلیمان میں آئے اور بات کریں دلیل سے اور منطق سے تو ریاست پہ اور ریاستی اداروں پہ آپ آئین پاکستان پڑھ لیں تو میرا اور ایک عام پاکستانی کی یہ سوچ ہے جو میرا جوان بورڈر پہ کھڑا ہے جو اپنی جانوں کے نظرانے پیش کر رہے ہیں جو کہ روزانہ لاشیں گرتی ہیں وہ آج سوال نہیں پوچھیں گے کہ یہ میں اور میرے پیارے اس ملک کے لیے جانے قربان کر رہے ہیں اور اقتدار نامل لی کی وجہ سے ان کی سوچ کا عالم یہ ہو گیا ہے کہ پہلے ایک الطاف حسین صاحب باہر سے بیٹھ کے جو پاکستان کو اور ایک حسین اکانی صاحب جو امریکہ میں بیٹھے جو اس ملک کے میر جعفر اور میر صادق اور کردوگلوں ہیں تو یہ جو شخص بیٹھ کے یہ کیا بتانا چاہ رہا ہے باقی پرائیم فواد چودری صاحب کا جو میسج تھا پرائیم منسٹر ازاد کشمیر کے حوالے سے اس بارے میں مجھے کچھ نہیں پتا لیکن کشمیر کمیٹی کے چیرمنوں نے کے ناتے میری جو جتنی تحقیقات ہے وہ یہ ہے کی ایک انڈویشول ایکٹ ہے اس کا پرائیم منسٹر سے ریاست سے کسی سے کوئی تعلق نہیں ہے سوار جائی ہے وہ بورا جواب آیا نہیں کیونکہ ایک عام بندہ کا قتل ہو جائے تو اس کا مقدمہ کانا کلچن میں کروانا انتہائی مشکل ہے ایک پی ٹی آئی کا جو میمبر ہے اس کی گورنر کے ساتھ تصویریں بھی ہیں سارا کچھ ہے وہ جاتا ہے تو اتنا بڑا ایف آئی آر کروا گیا رام سے آ بھی جاتا ہے یہ سوار جائے کہ وہ پی ٹی آئی کا میں پولیس ریفارمز آن لائن بھی ایف آئی آر ہو جاتی ہے یہی چیز جب میں انٹیریئر میں تھا اسلام آباد میں ہم نے اس پہ کام کیا کہ ہر انڈویشول تھانے میں جائے اس کی ایف آئی آر لوج مینڈیٹری ہے اسی طرح پنجاب میں بھی یہ اس پہ پولیس ریفارمز پہ کام ہو رہا ہے اب اگر ایک شخص میرے ساتھ کھڑا ہو یا گورنر صاحب یا پرائیم منسٹر صاحب کے ساتھ کئی ڈونیشن دے رہا ہے یا پارٹی ایکٹیوٹیز میں انوالو ہے ایٹس این انڈویشول ایکٹ یہ ایک انفرادی عمل ہے پلیس اس کو ریاست سے یا کسی چیز سے جوڑنا ریاست کے ساتھ زیادتی ہے پلیس اس میں سٹیٹ کئی نظر نہیں آ رہے انڈویشول ایکٹ ہے اور کیا اس سے پہلے انڈویشول ایکٹ نہیں ہوئے کیا ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ میں اداروں کو اور لوگوں کو لوگ نہیں لے کے جاتے رہے تو پلیس اس کو سمجھیں اس کے ڈائنامکس کو سمجھیں اس کا ریاست پاکستان کا جو حکمران یا جو لوگ ہیں ان کا اس سے کوئی تعلق نہیں جائے سمجھیں اس کے ساتھ زیادت کے اندر ایک اچھی روایت کی جا رہی ہے پہلا سوال پوسرا سوال میں رہتے ہیں کہ تین دفع رہنے والے پرائم نسر کو وہ ٹی وی پہ اوپر بین کر دیا گیا ہے تو اس کی تکاویر نہیں دکھائیں گے سابق آدمی چیٹی ہے جنر پر بیر مشہدف صاحب ان کو تو عدالت میں بھرمنا جو ہے وہ کازوں کے اندر اسٹیحالی دیکھیں جی نہ تو میں عدالت ہوں عدالت خود مختار ہے اپنے فیصلے عدالت اپنی سوچ فکر اور اپنی اپروچ کے مطابق کرنے کی تمام صلاحیت رکھتی اور اس کو سب سراتیں جہاں تک بات ہے کسی کی آواز بن کرنا تو الطاف حسین کو یاد کریں اور پھر ہیٹ سپیچ آپ کسی محذب دنیا میں نہیں کر سکتے جہاں تک بات ہے میاں نواز شریف صاحب کی بے شک تین سا تین دفعہ وزیراعظم رہے دو دفعہ وزیراعالہ رہے میرا سوال یہ کہ جب انہوں نے ای پی سی میں ایک گھنٹہ کے قریب سپیچ کی کسی نے پابندی نہیں لگائی پرائی منسٹر نے کہا کہ جی ان کو اجازت ہے لیکن جب ملک سے باہر بیٹھ کے آپ انڈر اوت رہے ہوں اور آپ ریاست کے بارے میں ریاستی اداروں کے بارے میں چاہے وہ سلمان رشتی یا چاہے کوئی اور یا وہ لوگ جو شریعت کو چیلنج کرتے ہیں اور اس درتی ماہ کے بارے میں برا بلا کہتے ہیں اور وہ دیاری غیر میں پناہ لے کے پاکستان کو ٹارگٹ کرتے ہیں تو یہ کوئی بنانا ریپبلک نہیں ہے ریاست پہ اور ریاستی اداروں پہ ریاست پاکستان سیول ملٹری ایک پیچ پہ ہیں اب کسی کو اجازت نہیں ہوگی میں پہلے بارہ کہہ چکا ہوں اور پرائی منسٹر کہ پاکستان کے فیصلے اب باہر نہیں ہوں گے پاکستان کے فیصلے اندر ہوں گے جینا مرنا ہمارا یہی پہ ہے اگر میان محمد نواز شریف صاحب اس درتی ماہ سے محبت کرتے ہیں اور یہاں کے لوگوں سے کہتے ہیں کہ ووٹ کو عزت دو تو ان کو یہاں پہ آنا چاہیے مقدمہ کرنے مقدموں کا مقابلہ کرنا چاہیے میرے وزیراعظم نے ایک ایک روپے کی منی ٹریل دی یہ عدالتوں میں جا نہیں رہے اوبر سے باہر بیٹھ کے افاجے پاکستان اور یہ جو میزائل ڈیلیٹڈ ٹیکنالوجی یہ کیا میسیج ہے فیٹ اف کس فیس پہ ہے لیجسلیشن تو ہو گئی ہے ابھی پاکستان گری سے نہیں نکلا تو خدا کے لیے آپ باشعور ہیں آپ خود سمجھے کہ اقتدار کے لیے یہ اس نوبت اور اس لیول پہ آگئے ہیں کہ اپنی درتی ماہ یہ کس کے ساتھ جاتی کر رہے ہیں عمران خان پی ٹی آئی کے خلاف یہ جتنا کرٹیسزم کریں کریں لیکن پاکستان پہ کوئی کمپرمائز نہیں ہے پاکستان پہ کوئی کمپرمائز نہیں ہے اور ہر کوئی وہ شخص جو یہ سوچ رکھے ہوئے ہیں کہ میں پاکستان کے اداروں کو بدنام کروں اور مجھے کوئی پیچھے سے ڈھکا دے دے اب وہ دن چلے گئے ہیں وی آر الحمدللہ ایزا نیشن انٹیکٹ یونائٹڈ اور جو بھی اس درتی ماہ کے اور اداروں کو چیلنج کرے گا انشاءاللہ اس کو عبرت کا نشان بنایا جائے گا اینی ایڈر قیسٹی تینکیو جی تینکیو سو مچ موسیقی